احزن ان اللہ معنی مت گبرا ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ چنانچہ پھر ہم نے کیا کیا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ الْلَمْ تَرَوْحَا ہم نے ایسے لشکر بیش کر اپنے محبوب کی مدد فرمائی کہ جو دنیا والوں لم تروحا تمہیں نظر نہیں آتے تھے ہم نے ایسے لشکر بیجے جنود یہ جمع ہے فرمایا ہم نے کئی لشکر بیجے اتنے بیجے اور ایسے بیجے کہ لم تروحا جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور نتیجہ کیا نکلا کافروں کا کلمہ ہم نے پست کر دیا اور جس اللہ کے کلمے کو لے کر نبی اور صدی غار سور میں چھپکے بیٹھے تھے ہی الالیہ اس کو ہم نے بلند فرما دیا یہ پانچوں فیدہ ہے کہ انسان کا اللہ کے بارے میں حسنِ ذن پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ میری دعاں کو سننے والا اور میری دعاں کو پورا فرمانے والا ہے چھٹا فیدہ ایک مسلمان کو اللہ کی معایت کا شعور رہتا ہے جس طرح بھی آپ نے سنا کہ میرے ساتھ میرا کون ہے ذہر سے بولیں قرآن میں اللہ نے مومنوں کے لئے مثال بیان کی کن کے لئے بیان کی کسی مرد کی مثال نہیں حقوق خواتین کا رونا رونے والی میری بینیں ابھی قرآن تو پڑھ کے دیکھیں اللہ نے کیامت تک آنے والے مومنوں کے لئے مثال بیان کی تو کسی مرد کی مثال بیان نہیں کی بلکہ دو عورتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں میری عورت اللہ 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 خود قرآن اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَزَرَبَ اللَّهُ وَزَرَبَ اللَّهُ مَزَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمَّرَعْتَ فِرْعَوْرِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرِيَمَ بْنَةَ عِمَرَانَ الَّذِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوعِنَا وَالصَّدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِ وَقَانَتْ مِنَ الْقَوْرِتِينَ اللہ فرماتے ہو مومنوں میں نے تمہارے رئے مثال بیان کی تو کس کی؟ فیران کی بیوی سیدہ آسیہ علیہ السلام کی کیا حال تھی؟ اِذْ قَوْرَتُ رَبِّ بِنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ کی توحید اور ایمان کی خاطر فیران نے اس سے کہا شای لباس چھوڑوں کہ یہ لے لوں اور فقیرانا لباس پہن لیا ایک دیوار کے نیچے لٹا کر ہاتھوں اور پوں میں لوئے کی میکیں ٹھوک دیں اور سینے کی اوپر پتھر پھیکنے کا منصوبہ بنا لیا اللہ کی بندی نے اپنا آخری وقت دیکھا آسمان کدر نگاہ اٹھائی اور زبان سے یہ دعا مانگی اِذْ قَوْرَتَ رَبِّ بِنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ نالائے تکبیر اللہ حُّلہ نالائے تکبیر اللہ حُّلہ حلت اللامہ مولانا سید یا اللہ شاہ صاحب بخاری ملت اللہ مولانا سید یا اللہ شاہ صاحب بخاری اے میرے اللہ دیکھ لے تُو گوہں بن جا میں نے تیر یہ توحید کی خاطر شاہی محلات کی زندگی کو خیر بات کہہ دیا میں نے شاہی پوشا کے قربان کر دی اب تو اپنی زندگی تیرے اوپر قربان کرنے کے وقت پر آن پہنچی اے اللہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں مانتی سوائے اس دعا کے کہ مجھے تُو جنت میں گر عطا فرمانا کہاں عطا فرمانا اگلی بات سنو گے حیران ہو جاؤ گے اش اش کر اٹھو گے سنا دوں کہ ادار کر لوں ہاں جی اگر پہیتار اکبر سب نراض ہو رہے گے تو لیٹ ہو گئے میں اجدار کرتا رہا کہ بلائیں گے مجھے میں دو تین منٹ میں سنا کے دعا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کیا دعا مانگی اللہ کی اس بندی نے تب ہی تو اللہ کے وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اٹھایا اس دعا کو فیرون کے محل سے اور لے گیا اللہ اس کو عرش عظیم کی اوپر اور جو دعا و آسیہ اللہ کی بندی مانگ رہی تھی اللہ اپنی زبان مبارک سے اسی دعا کو خود بھی تہرا رہا تھا اللہ کے تہرانے سے اللہ کی کلام بنا اور قرآن کا حصہ مرکے نازل ہو گیا اور آج بخاری جیسا طالب علم رحمانی مسجد میں بیٹھ کر آپ کو سنا کر اپنا بھی اور آپ کا بھی ایمان تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ اس بندی نے کیا کہا کہتی ہے اِذَا قَالَ تَرَكْ بِبْنِ الْعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ یا اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے مگر یاد رکھ مجھے جنت میں گھر بھی تیرے پڑوس میں چاہیے تیرے پڑوس میں ہو تیرے عرش کے قریب تر ہو مجھے دورگر نہیں چاہیے اللہ کو یہ دعا اتنی بزندہی قیامت تک کے لئے آنے والے مومنوں کے لئے مثال کے طور پر نازل فرماتے اللہ کی معایت کا شعور رہتا ہے ساتھوں فیدہ جب بند آتا ہے اللہ کے در پر تو یہ تصور لے کے آتا ہے کیا تصور؟ اللہ تُو شینشاہ اور غنی ہے میں تیرا فقیر ہوں تُو شینشاہ اور غنی اور میں تیرا یارو یہ تصور اور جس کے دل میں پیدا ہو گیا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا جو اس تصور سے محروم رہ گیا اللہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اللہ خود یہ تصور ہمیں سکھانے کے لئے فرماتا ہے يا ایغا الناس انتم الفقراء الى اللہ انتم الفقراء الى اللہ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ اے انسانوں تم آئے ہو اللہ کے در پر اللہ غنی ہے اللہ غنی کہتے ہیں بے نیاز جسے کسی کی پرواہ نہ ہو حمید کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اتنی زیادہ ہو کہ کسی اور کی تنی نہ ہو فرمایا اس کی در پر آئے ہو اور تم کیا ہو انتم الفقراء تم سب اس کے فقیر ہو سب اسی کے مانگنے والے اسی کے در پر سوال کرنے والے ہم تو امتی ہیں چاہے کوئی عالم چاہے کوئی انپڑ کوئی تاجر کوئی وقیل کوئی ڈاکٹر کوئی ٹرانسپورٹر کوئی زمیدار جو بھی ہے ہم سب امتی ہیں اللہ قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہے ان میں سے